اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مند سٹارٹ ہونے والا ہے تو ہم سکول بے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز تو کروا رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رمضان ایکٹیوٹی کروای جائے اور آپ کو پتہ ہے رمضان ایکٹیوٹی کے لیے جو تھیم ہے وہ ٹوٹلی رمضان کے اکارڈنگ ہونا چاہیے تو میں یہ کچھ لیمپس وغیرہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں رائٹنگ کر رہی ہوں رمضان مبارک ادھر سے رائٹنگ کر رہی ہوں ادھر سے مسجد بنا رہی ہوں اور یہ لیمپس کی ریڈی ہو رہی ہے میں سکچنگ وغیرہ میں خود کرتی ہوتی ہوں باقی ماشاءاللہ سے میرا سٹاف جو ہے ہمارا سٹاف وہ بہت اچھا ہے مہون کا ہم لوگ یہاں پر ڈرائنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گیمز بھی کھیل رہے ہیں تو یہ ایک گیم بہت وائرل ہے آپ لوگ بھی سنیں نہیں ایسے من پائے من چکتے ہیں مجھ اسمہ ایک مچھلی مجھے میں یہ بارے ہی منا رہی ہوں زیند منا رہے دو مچھلی بتاؤں میں تمہیں بھی تک تو ان کو گیم سکھائی جاری تھی تو اب میں اور اسمہ جو ہے وہ فائنلی گیم پلے کر رہے ہیں دو مچھلی دو مچھلی پانی میں گئی پانی میں گئی چپک چپک چار مچھلی چار مچھلی پانی میں گئی پانی میں گئی نوزر ہو گئی نہیں تین چار نہیں ہوا تھا پانچ مہاں آ رہا ہے چپاں وہ آ رہا تھا ایسے تو کر میرے ساتھ یہ غلط یہ چیٹر ہے تو یہ ہم لوگ گیم کر رہے تھے تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ لوزر کون تھا میں تھی یا اسمہ تھی اس طرح سے ہم لوگ کھیل بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے تھے تو ورک تو تھا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا تھا کچھ کچھ چیزیں آپ لوگ انگنور کر دیجئے کہ ہم لوگ مزاگ کر رہے تھے بس ہم لوگ اس طرح سے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے تھے اور مزاگ ہسی مزاگ بھی کر رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھے اور جہاں پر آپ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہونا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے تو اسی کیسے ہم لوگ ماشاءاللہ سے خوب انجوائے بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے رمضان جو ہے وہ اب سٹارٹ ہونے والا ہے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ پہلا اور روزہ ہوگا تو کائنڈی اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور یہ امید ہے آپ کو یہ بیکڈروپ ہمارا پسند آئے ہوگا بہت زبردست ایکٹیوٹی گئی تھی بچوں کو بسیکلی ہم بتانا چاہتے تھے کہ رمضان جو ہے وہ فائف پلرز میں سے ایک ہے جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ دعائیں بھی بچوں کو یاد کروائی تھی جو روزے کے وقت ہم پڑھتے ہیں اور جب روزہ افتار کرنے رکھتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں ہم نے وہ بھی بچوں کو روائز کروائی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی تھی بچوں کو تو یہ اویرنیس بچوں میں ہونی چاہیے اسی لیے میون جو ہے وہ ایک بیسٹ سکول ہے اس معاملے میں کہ ہم بچوں کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پڑھائی تو ان کی سٹڈی تو ان کی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر خوب توجہ دی جاتی ہے تاکہ ان کو ہر چیز سمجھایا جائے کس طرح سے افتاری کے مینرز ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا کس طرح سے بیٹھ کے کھانا چاہیے اور کھانا کھانا کے جو عداب ہوتے ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں یہ پاؤچز بھی دیئے تھے اس طرح سے ہم نے یہ ریڈی کیا تھا کہ رمضان مبارک بھی رائٹ ہوا ہوتا اور یہ پاؤچز تھی اس میں کھجور اور کینڈیز تھی یہ سب بچوں کے لیے تھی آئی ہاپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا رمضان کی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جزاک اللہ اینڈی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا